ایک بہت بڑی لیگل بیٹل تھی یہ نیازی صاحب مسلم لیگ نون کے لیے مسلم لیگ نون کے جو مرکزی قائدین تھے ان کے لیے آپ کتنی بڑی اخلاقی فتح سمجھتے ہیں اور جس طرح سے مظہر عباس صاحبی کہہ رہے ہیں ایک پولیٹیکل بوس ضرور ملا ہے مریم نواز کی حد تک ایک تو یہ سوال آپ سے کہ آپ نواز شریف کی بابسی کی راہ ہموار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آج کے فیصلے کے بعد اور پھر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون کو سیاستی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اداروں کو جس طرح سے استعمال کیا گیا تو ان کو بھی اب ایک انٹروسپیکشن کے ضرورت ہے ان کی بھی جواب دہی ہونی چاہیے دیکھنے جی ریلیف تو اب مدہ کیا کہے کہ ایک بندے کی آپ نے وہ ایک فلموں کا ڈیالاگ تھا مجھے نہیں پتا کس فلم تھا جس میں وہ محمد علی کہتے ہیں کہ جائش صاحب میری اب جوانی واپس کریں دس سال کے بعد آپ لوگوں نے ایک بندہ جی ہاں مجھے آپ کو ادھر بھی تفسر کرنے چاہیے فلموں پہ بھی دیکھیں جی ایک بندہ ہے جی وہ ایک کروڑ تیس لاکھ ووٹس لے کے ایپسلوٹ میجارٹی کے ساتھ پاکستان کے اجازم بنتا ہے یعنی مجھے مجھے صاحب نے کہا کہ ان کو ایک آپ نے فریولیس ٹرائل کہہ لیں یا جو بھی کہنے پاس سوئی کورٹ کا ٹرائل فریولیس نہیں ہو سکتا آپ نے ان کو ایک یہ اس کا کیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے جی ای ٹی بنی انہوں نے کہا کہ جن کے بعد ایک کام ہے اس کے اوپر آپ نے بالکل ایک پین جو کہنا کہ جنبش کلم آپ نے ان کی پوری سیاسی زندگی پہ تنسیخ پھیر دی آپ نے کہا جی کہ ابھی یہ کیسز کا تعلق نہیں ہے جو دو کیسز ہیں جس میں سات سال اور ڈس سال کی دعوی ہے اس سے پہلے دو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ڈس کوالیفائیڈ ہیں اور اس کے بعد آپ جو ان کو پارٹی چھیل دی ایک بندہ جو نمائنگی کر رہے ہیں ایک روڑ تیسزا کوٹرز کی اسے اخلاق اس سے پہلے چلے جائے دوازہ چود میں آپ اس کا میڈیا ٹرائل کرتے ہیں اور آپ دو بندوں کو بھیجتے ہیں عمران خان و قادی کو اور جو اس آباد میں جا کے کہتے ہیں کہ آپ استیفہ دیتے ہیں اور یہ کہیں کہ استیفہ کیوں دیتے ہیں کہ امپائر نے یہ فیصلہ کی ہے اور امپائر کے یہ انگلی ہے ایک جیو جو تھا وہ تھوڑا سا انہوں نے کوئی نیوٹل سٹینل لیا یا دوسرا موقع آتا تھا اس پہ بہن کر دے گیا باقی سارے چالیس کے چالیس سے ہمارے میڈ سٹیم میڈیا کے لوگ نیٹ وارکنگ ہے ان کو ساروں کا انہی کریکٹر سیسیل کریں ان کو جو جو جمعان خان صاحب کی آج جو زبان ہمیں سننے سے محروم ہیں پوری طریقے سے یہ زبان وہ بلکل گھروں میں چار دفعہ ایک مندہ تقریر کرتا تھا سارے ٹینٹ پرنگ میں چار دفعہ قادری چار دفعہ ممنان خان آٹھ تقریریں ملتی ہیں جی اس میں صرف گالم گلوں چوتی تھی اور چو ڈاک پور جو کچھ کہتے ہیں میں تو پستی سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ کوئی اللہ کی کرم ہے کیسے موجود ان کے انداری تھی طاقت تھی کہ دوہزہ اٹھارم انہوں نے آٹی سے بٹھایا اب دوسرے اپ لے لیں کہ اگر تو تیس میں تک جو مدد پوری کرتی مسلمی نون کی حکومت جو دوہزہ اٹھارہ میں کی ہے تو اس سے ایک کلیکشن انہوں نے پچیس جولائے تک اگر یہ تو آگے بیجے کرتے تو کلیکشن جو ہے شہر نوے دن کے بعد ہوتے جیسے کہ کانون کہتا ہے اب انہوں نے پچیس جولائے کو اس کے پیچھے چلے جائیں اور اسے پہلے نواز شہیر صاحب کو انہوں نے نائل کر کے بھیجا پھر انہوں نے سزا کبھی تیرہ جولائی کو تاکہ چھپچیس تاریخ کا الیکشن آپ دیکھیں اس کا نواز شیف کی دنیا اس کی ذات نہیں ہے میری دنیا میری ذات ہو سکتی ہے نواز شیف کی دنیا پورا پاکستان ہے بہت بری شہست ہے اس کی معنی میں کہتا ہوں یہ کریڈٹ نواز شیف سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ اپنی بیوی جو کہ بعد میں ان کی ڈیس ہو گئی ان کو چھوڑ کے تیرہ جولائے دوہزہ اٹھارہ کو الیکشن سے بارہ دن پہلے وہ پاکستان آتے ہیں گفتاری دیتے ہیں تاکہ پورے پاکستان کے انداز تاثر جائے کہ اس کی سیاست ختم ہے اور آپ نے ایک خاص لیڈوں کو منتخب کرنا ہے چلو اللہ کا نظام ہے پھر وہ دیکھیں کیسا آپ آج بیک فائر ہوا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا جو اگر یہ نائنصافی ہے اور یہ ان کے قصور نہیں تھا اور یہ سارے کونکوکٹڈٹ کیسز تھے جیسے مزیدہ آپ نے ذکر کی ہے انہونی ہوئی کہ سبیم کورٹ جو ہے واتس اپ کے اوپر جی آئی ٹی بنائے سبیم کورٹ مانیٹرنگ جائج رکھے اور مانیٹرنگ جائج رکھے یہ نہیں کہ فیٹ رہے لوگ دلائے سے پہلے فیصلہ ہو جائے کسی طریقے سے تاکہ ہم اس کے اس کے بعد نواز شیف کو جو ہے فولی طور پہ کوئی ایسا نہ ہو گئے الیکشن میں پہلے نواز شیف فیصلہ نہ ہو کوئی بھی کنفیزر نہ رہے تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہ ہو ہے نہ ہو سکتا ہے ان کی سیاست کو ناقابل اتلافی نقصان پہنچا ہے آج تک جتن لوگوں کو کنونس کی ہے امران خان صاحب کے پاس آپ کی نظر میں جو سیاست کو نقصان پہنچا ہے نون لیگ کی وہ اس کا ازالہ ناممکن ہے جتنا نقصان پہنچا ہے جو کہ زیادتی تھی اور بہت ہی ایک مجرمانہ فیل ہوئے پاکستان میں اداروں کی طرف سے نواز شیف مجرمانہ فیل ہوئے پاکستان میں اداروں کی طرف سے نوازم